آپ لاہور ڈیفنس کلب میں بھی کرواتے ہیں جربا کی کلاس اور اس کے علاوہ لاہور کلندر کے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں دو تین پلیئرز کا آپ نے بتایا وہ کون کون پلیئرز ہیں جن کے لیے آپ نے کام کیا جی میرے ساتھ جیسے میں نے بتایا عسان اللہ اور فخر زمان صاحب کا پچھلے سال ذرا کچھ نئی کے ایشیوز تھے کچھ آ رہے تھے لیکن الحمدلہ ان کے ساتھ کام کیا اور ماشاءاللہ اس کے بعد ان کی پرفارمنس دیکھ لیں ایون کلندرز کی پرفارمنس دیکھ لیں جو کلندر ہمیشہ سے ساؤت افریقہ کی طرح یہ پوزیشن تھی کہ لوگ جتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی لوگ بچے تک روتے تھے چلا چلا کے لیکن آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے بعد سے کلندر ہر دفعہ فائنل میں آیا اور ایک بیڈ لکھ ہوا کہ ڈیپورٹ لوس کی جو ہمارا وہ تھا بارش کی وجہ سے ہمیں فائنل کو لوس کرنا پڑا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں ہرکلند ایس آرولہ جو فاس کالر ہیں اور جو ملتال سنتال سے کھیل رہے ہیں تو ان کا وہ ایشیو تھا یہ لوگ تو آپ کے آگے لیشنل ٹیم میں موجود ہیں جی ماشاءاللہ اور جنڈے گارڈ ہیں کامیابی کے تو یہ جو ڈیفینس کلاب ہے یا باقی جگہوں پر آپ جاتے ہیں آپ کو تو لوگ آپ بڑے پرائیویٹ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ہمیں گھر میں آکے کرواتے ہیں تو آپ پھر یہ کرواتے ہیں جی میں کرواتا ہوں جب بھی مجھے کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جس لائک اگر سپائن ہے یا نہیں کہ کوئی ایشیوز ہیں یا سٹریس مینجمنٹ ہے تو جب تک وہ اس میں رہیں گے تو وہ مجھے ہائر کر لیتے ہیں تو پھر میں جا کے سیشن ان کے ڈیلی لیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میری جو اگر ارننگ ہوگی رہا ہے وہ دہیر معاملات سے ہو جاتی ہے صبح والا جو سیشن ہے وہ آپ بالکل فری آف کاؤس دے ہیں بالکل فری آف کاؤس دے ہیں پچھل چھے سات سالوں سے آپ یہ کرواتے جا رہے ہیں جی میں آپ کو یقین دلاؤں میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید کسی اور کو بھی اتنی دعائیں ملتے ہوئے نہیں دیکھیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس چیز نے مجھے اتنا پے کیا ہے نا کہ میرے لیے دعائیں کرنے والے اتنے ہاتھ ہیں کہ میں خدا شاہد میں خود بھی نہیں جانتا اور میں کیا کیا کس کس کیس کی بتاؤں لوگ کتنی دعائیں دیتے ہیں مجھے